اسلام علیکم میں ہوں بوٹنس ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بہار کے موسم کے بعد پودھے کے اوپر کیا کیا چنجز آتی ہیں کس طرح اس کی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں میں اپنے کچھ پلانٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کی گروتھ صدیوں میں تو رکی ہوئی تھی لیکن اب ان کی گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے چونکہ بہار کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے اس لیے ان کی گروتھ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو صدیوں میں ان کی گروتھ کیوں رک جاتی ہے یہ گرو کیوں نہیں کرتے ان کے پتے گرنا کیوں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے ہی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بہار کے موسم کے بعد پھر ان کی گروت کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے ان کے اوپر نینے پتے کس طرح آنا شروع ہوتے ہیں اور ان کی کیر کیسے کی جا سکتی ہے تو چلیئے آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کس طرح گروت سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ گارڈنگ میں نئے ہیں اور گارڈنگ سے ریلیٹی ویڈیو چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کھا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پر نوٹفکیشن ملتے رہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ میرا بکین کا پودا ہے آپ اس کے گروہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ نیم فیملی سے بلونگ کرتا ہے جس کا بوٹینیکل نیم ازاجی ریکٹر انڈیکا ہے اور فیملی میلی ایسی ہے تو یہ بھی اسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اس میں یہ ایک بکین آجاتی ہے اور ایک دھریک آجاتی ہے تو یہ جو بکین ہے یہ امریلہ کی طرح گروہ کرتی ہے اوپر کو اور یہ زیادہ بوشی ہوتی ہے سردیوں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ بہت ہی گرین ہو جاتی ہے اسی طرح ایک دھریک ہوتی ہے اس کی شاخیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور وہ بھی اسی طرح امریلہ کی شکل میں ہی گروہ کرتی ہے تو یہ ایک بکین کا پودا ہے جو کہ ابھی گروہ اس نے سٹارٹ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ کے بعد اس کی گروہ کس طرح سٹارٹ ہو جاتی ہے سردیوں میں بس اس کی ٹہنیاں ہی تھی لیکن جیسے ہی سپرنگ سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر نینی شاکھیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کی گروس سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے پورٹنگ مکس میں میں نے کچھ دن پہلے ہی اورگینک کمپوسٹ ڈالی تھی مجھے پتا تھا کہ سپرنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اب اس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے تاکہ اس کی گروس سے زیادہ اچھے سے اس کی سٹارٹ ہو سکے اس لئے میں نے اس کو اورگینک کمپوسٹ ڈال دی تھی تو اب آپ اس کا پورٹنگ مکس چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل ہلکا مویسٹ ہے نہ تو اس میں اوبر بارٹرنگ ہے اور نہ ہی یہ بلکل درائے ہے تو اس طرح آپ نے اس کا پورٹنگ مویسٹ رکھنا ہے تاکہ اس کی گروس اچھے سے سٹارٹ ہو سکے اور اس کے سائز میں بھی اچھے سے اضافہ ہو سکے تو پورٹنگ مکس میں آپ نے اس کو اورگینک کمپوسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ آرٹیفیشل فٹیلائزر کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا انار کا پودا ہے جس کے اوپر میں نے کچھ مہینے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی تب اس کے اوپر ایک بھی پتہ نہیں تھا تو یہ بلکل اس کے اوپر شاخیں شاخیں تھی تہنییں تہنییں تھی اس کے اوپر پتہ نہیں تھا تو تب میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ پلانٹ اور ڈورمنسک کے حالت میں کس طرح ہوتے ہیں ان کی گروت کیوں رک جاتی ہے ان کے پتے کیوں جھڑ جاتے ہیں جلد اس کی گروت بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جیسے بہار کا موسم شروع ہوا تو اس کی گروت بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو سکے کہ پلانٹ کی گروت کیوں رک جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو چلنے کے سبسکرائب کریں اور میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی